دوہسار سترہ بہتر تھا یا آج کا دور ان سے پوچھو کہ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا نواز شریف نے سوال اٹھا دیا سیالکورٹ میں نونلی کے جلسہ عام سخیطات میں دعویٰ کیا کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد نونلی کے ساتھ ہے کون ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یوتھ نونلی کے ساتھ نہیں وہ آج کے جلسے میں دیکھ لیں نواز شریف نے کہا کہ ان کا منصوبہ ہے نوجوانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں گے کاروبار کے لیے کرزہ دیں گے ہر نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اسلام آباد والے پاکستان کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں پاکستان کے مسائل کا حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے آپ نے جو جماعتیں بنائی اور جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مسائل نہیں سمجھ سکتی کوشش کر کے دیکھ لیں ہب میں جلسے سے خطاب میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ اس وقت بھی ملک میں بہترین جمہوریت نہیں لیکن یہ آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگی آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت ہی بلوچستان کا حل ہے ایک شہزادہ کہتا ہے کہ میرے والد صدر نانا وزیر اعظم تھے مجھے بھی وزیر اعظم بنائیں تین بار کا وزیر اعظم کہتا ہے ایک باری اور دے دیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان کراچی جلسے سے خطاب کہا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم نے قوم کی کئی دہائیاں ضائع کر دیں ان کا دور پھر نہیں آئے گا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ کراچی ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے کشکول لے کر ادھر ادھر پھرنے والوں کراچی کو اس کا حق دے دو گے تو کراچی پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا دے گا اور کنوینر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ اپنا ووٹ اپنے لیے اپنوں کو دینا ہے آٹھ فیوری کو کراچی کو کراچی والے کراچی والوں کے حوالے کریں گے شاہ فیصل کالونی میں ایمکی ایم کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ عبادت یقین اور حوصلے کے ساتھ کامیابی حاصل کرنی ہے دمکتے چہرے بتا رہے ہیں کہ ایم کی ایم جیت چکی ہے